حکومت کے خلاف نیب کا ایک کیس ہے جس میں اب تک کوئی پیشرف نہیں ہوئی وہ کیس ہے بلینٹری سنامی کا جس میں خود تحریک انصاف کی حکومت نے بے زابطگیوں کا اعتراف کر لیا ہے اور اپنے ہی افسران کی خلاف ایکشن بھی لے لیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے جولائی میں محکمہ جنگلات کے بیس افسران اور رہلکاروں کو جرمانے اور سزائیں دی دھائی سال پہلے جب سات فروری 2018 کو دنیوز اور جنگ میں عرشد عزیز ملک کی خبر شایع ہوئی تھی کہ خیبر پختونخواہ حکومت کے بلینٹری سنامی پروجیکٹ میں سنگین بے زابطگیا ہوئی ہیں مگر خیبر پختونخواہ حکومت نے رپورٹر کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ کر دیا مگر گزشتہ سال آگست میں پشاور کی مقامی عدالت نے حتک عزت کے دعویٰ کو مسترد کر دیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب نے بلینٹری سنامی کیس کا نوٹس لیا تھا اپریل 2018 میں نیب خیبر پختونخواہ نے بلینٹری سنامی میں بزابطگیوں کی تحقیقات شروع کی تھی دنیوز میرشد عزیز ملک کی خبر کے مطابق نیب خیبر پختونخواہ نے تحقیقات کے بعد روان سال یکم جنوری کو نیب ہیڈ پورٹرز کو ایک رپورٹ دھیجی اور بتایا کہ انکوائری میں چار سو باسٹھ ملین روپے کے نقصان کی نشان رہی ہوئی ہے اس لیے انکوائری کو چار انویسٹیگیشنز میں تبدیل کیا جائے جنوری میں یہ درخواست کی گئی مگر اس حوالے سے کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی ہم نے 23 جولائے کو ترجمان نیب سے پوچھا کہ نیب خیبر پختونخواہ نے اپریل 2018 میں بلینٹری سنامی منصوبے کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا پھر جنوری 2020 میں نیب ہیڈ پورٹرز کو کہا کہ اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا جائے درخواست کے بعد اب تک چھے اگزیکٹیف ووٹ کی میٹنگ بھی ہوئی ہیں کیا انویسٹیگیشن یا پھر ریفرنس کی کوئی منظوری ہوئی ہے اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے ہم تین ہفتے سے نیب ترجمان سے پوچھ رہے ہیں مگر انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتا